کبھی بھی زندگی میں یہ نہ سوچیں کہ یار میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا وہ لکی تھا وہ یہ تھا وہ ایسا تھا وہ بڑے باپ کا بیٹا تھا اس کو چانس مل گئے بکرز زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ ہر کسی کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے میری فلم کا ڈالاؤگ ہے اگر کسی چیز کو پورے دل سے چاہو تو ساری کائنات تمہیں اس سے ملانے کی سازش میں لگ جاتی ہے اور زندگی کے انت میں سب اچھا ہی ہوتا ہے اور اگر اچھا نہ ہو تو وہ انت نہیں ہے پکچر ابھی باقی ہے میرے دنس تو ماں کا پلو پکڑ کے ان کو ایک بار بولا ممی ممی مجھے ہیرو بننا ہے ممی نے کہا تمہارا قد بہت چھوٹا ہے پھر یامیتہ بچن جیجی ایسے لمبے بنو تو بہت لٹکا بہت جھٹکا جل نیتری بھی کی لیکن اتنا لمبا نہیں ہو سکا تو ان کے پاس گیا اور ان کو کہا میں نے کہ ممی میں تو لمبا نہیں ہوں سگا تمہارا نے کہا نہیں میں ان کے فیزیکل لمبے قد کی بات نہیں کر رہی ہوں میں ان کے کام کے قد کی بات کر رہی ہوں جب بھی کوئی کام کرو جب بھی کوئی کارے کرو تو اسے ایسے کرو کہ کام کو گرب ہو کہ تم نے اسے کیا ہے اور وہ بات میں نے اپنے پلوں میں باندھ لی اور امیت جی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ آج بھی جب بھی میں کوئی کام کرتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ میرے ماں کے لفظ اور آپ کی عزت کبھی کم نہ ہو اس کام کی وجہ سے مورک لوگوں کی کچھ نشانیاں بتا رہا ہوں آپ بھی دیکھ لیجئے کہ کہیں یہ آپ کے اندر تو نہیں ہے مورک لوگ بولتے بہت زیادہ ہے اور سنتے بہت کم ہے یہ اپنی سمجھداری ہر جگہ دکھانا چاہتے ہیں اور اس لیے ہمیشہ یہ صرف بولتے رہتے ہیں مورک لوگ دکھاوے پر بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں یہ دکھانے کے لیے ای 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 پر لون بھی لے لیں گے اور چیزیں بھی خرید لیں گے تاکہ یہ اپنی چیزوں کو لوگوں کو دکھا سکے مورک لوگ اپنے آپ کو سب سے زیادہ بدھیمان مانتے ہیں اور اپنی بدھیمانی کو بتانے کے لیے یہ گلت چیزوں کو بھی صحیح ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں مورک لوگ ہمیشہ اپنی اسفلتہ کے لیے دوسروں کو ذمہ دار بتاتے ہیں اسفل خود ہوتے ہیں لیکن اس کی ذمہ داری دوسروں پر تھوپ دیتے ہیں